سارے رشتے نا پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں مگر اس زمین پر ایک رشتہ ایسا ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی بن جاتا ہے نو ماہ پہلے وہ بس وہ ہی کھاتی ہے جس سے ہمیں نقصان نہ ہو وہ بڑے سے بڑے درد کا عذاب جھہ لیتی ہے مگر دوائے نہیں کھاتی کیونکہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے ہم اس کی پسند کے سارے کھانے چھڑوا دیتے ہم اس پر نیند حرام کر دیتے وہ ایک پہلو ہو کر چین سے سو بھی نہیں سکتی بلکہ جاگتی رہتی ہے نو مہینے ایک درد ایک تکلیف ایک عذاب سے گزرتی ہے اور یہ عذاب اس کو بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اگر گرتی بھی ہے نا تو پیٹ کی بل نہیں گرتی پہلو کی بل گر کر اپنی ہڈی توڑوا لی مگر ہمیں بچا لیتی ہے اس نے ابھی ہماری شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی لوگ تو شکل دیکھ کے پیار کرتے ہیں نا وہ ہم سے غائبانہ طور پر پیار کرتی ہیں دنیا میں کوئی بھی رشتہ اتنا پرخلوص اور محبت سے بھرا ہو ہی نہیں سکتا یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی محبت پر اتنا اعتبار ہے کہ اپنی محبت کا پیمانہ بھی اسی کی محبت کو بنا لی ہے جب اس کو ہوش آتا ہے نا تو پہلا سوال بھی ہماری خیریت کا پوچھتی ہے رب کے بعد وہ واحد ہستی ہے جو ہمارے عیب چھپا چھپا کے رکھتی ہے ہماری حمایت میں وہ مختلف عذر تراشتی ہے ہمارے ابباجان کو مطمئن رکھتی ہے باپ کھانا بند کر دے نا بس سے بھر اپنے حصے کا کھلا دیتی ہے گھر سے بھار نکال دے تا چوری چھپے دروازہ کھول دیتی ہے اللہ پاک کے علاوہ کوئی ہمارے اتنے خیال نہیں رکھ سکتا جتنی ہماری ماں رکھتی ہے میرے رب نے بھی جنت اٹھا کے اس ماں کے قدموں میں رکھ دی میرے دوست اپنی ماں کی قدر کرو اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو جاؤ اپنی ماں کو گلے لگا اس کے بولو کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہیں اس کا شکریہ آدھا کرو موسیقی